ہمارے لئے آج کی تلاوت زبور ایک حقیقی مبارک حالی مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور تھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ اس درخت کی ماند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں مر جاتا سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی ماند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے اس لئے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے نہ خطاکار سادکوں کی جماعت میں کیونکہ خداوند سادکوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نبود ہو جائے گی خداوند کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو